گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز سابق ایس ایچو گوادر خالد مینگل کی گرپتاری گوادر پولیس نے ظاہر کر دی ایس ایس پی گوادر نجیب اللہ پندرانی نے دی گوادر پوسٹ کو بتایا کہ گریفتار ملزمان سے تفتیش کے بعد گوادر پولیس نے پولیس آفیسر خالد مینگل کو گریفتار کر لیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے پہلی ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کی نشاندہی پر سابق ایس ایچو گوادر کو گریفتار کر لیا ہے اس اس پی کے مطابق پولیس نے گرفتار سابق اسے چو خالد مینگل کو عدالت میں پیش کر کے ریمانٹ بھی آسل کر لیا ہے انہوں نے دی گوادر پوسٹ کو بتایا کہ گوادر پولیس منشیات کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ زلہ برک کے شہری پولیس پر بروسہ کرتے ہوئے اتمنان کرے کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث تمام افراد کے خلاب بلا تفریق کاروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کے مستقبل سے کہلنے والے تمام افراد قانون کی گرفت میں ہوں گے حق دو تیریک بلوچستان کا اپنے مطالبات کے حق میں شہید لالا حمید چوک پر درنا چتیسوے روز میں داخل ہو گیا چتیس روز گزرنے کے باوجود کوئی آلہ سطحی حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ پہنچ سکا درنے میں بیٹے شرکا سے حق دو تیریک کے سربرا مولانا ادایت الرحمان بلوچ حسین وادیلا اور دگر کا خطب چتیس روز گزر گئے ہم پریشان نہیں ہیں سرکار اور پیداگیر سیاستدان پریشان ہیں درناگا ایک اسکول کی ماند ہے گزشتہ دو دہائیوں کے سیاسی جموت کو توڑ دیا ہے کمیٹڈ چند ورکر حجوم سے زیادہ کار آمد ہیں کچھ سیاسی کارکنان کی دکانداری بند ہو گئی ہے ہم اس کرسی پر لانت بیشتے ہیں جو قوم کا بیزتی اور گلامی کا سبب بنے ایم پی اے گوادر میر عمل کلمتی نے گورنمیٹ بوائز پرائمری اسکول وارڈ نمبر تین کے کستہ حال کمرو کا نوٹس لے لیا ایم پی اے میر عمل کلمتی کے ہدایت پر بلوچستان نشل پرٹی کے سنٹرل کمیٹی کے ممبر کودہ علی کونسلران نور آمد کلمتی امان جمعہ اور دگر نے اسکول کا دورہ کر کے صورتیال کا جائزہ لیا اور اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جلد اسکول میں مرمتی کام کا آگاز کر دیا جائے گا پاکستان تیری کے انصاب کا شہدہ جیونی چوک پر احتجاجی مظاہرہ احتجاجی مظاہرے سے پی ٹی آئی کے صدر مولا بخش مجاہد مصطفی رمضان اور نبی بخش بابر کا خطاب ان کا کہنا تھا قومی حقوقی جدوجہد کو مکمل طور پر ثبوتاز کرانے کے لیے مولانا ادایت الرحمن کو لانچ کیا گیا ہے گوادر میں ان کی طرف سے جاری درنے کو مافیا فائنانس کر رہی ہے گوادر میں مہنگائی کی ذمہ دار ایم پی اے گوادر میرمال کلمتی اور اقدو تیریک کے سربرا مولانا ادایت الرحمن بلوچ ہیں اقدو تیریک مافیا کی تمام ناجائز کاروبار کو ہر قسم کی تعافظ فرام کر رہے ہیں اقدو تیریک گریب اور سادہ لوگوں کے ساتھ مسلسل جھوٹ اور ڈراما بازی کر رہا ہے ایک طرف جذباتی تخریر اور دوسری طرف انتظامیہ اور مخصوص ٹولے کی آشرباد آصل کیے ہوئے ہیں ایم پی اے گوادر میرمال کلمتی کے فنڈ سے ارمالا کے آر ایسی اسپیتال کے لیے تیبی آلات اور فرنیچر سے برا کنٹینر ارمالا پہنچ گیا تیبی آلات اور فرنیچر کو چند روز میں اسپیتال میں شفٹ کر دیا جائے گا جس کے بعد اسپیتال کو فاعل کر دیا جائے گا ایم پی اے گوادر میرمال کلمتی کے فنڈ سے زیارت مچی تچھے بریکانی لنک روڈ کے بلیک ٹاپ کا کام مکمل کر دیا گیا اہلے علاقہ نے ایم پی اے میرمال کلمتی کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے ذاتی دلچسفی لے کر علاقے کے عوام کا دیرینا مطالبہ پورا کیا ہے کوسٹل ہائیوے چھٹی کے مقام پر ہونے والے حادثے میں زکمی ہونے والے عبداللہ سید محمد دورا نے علاج کراچی میں انتقال کر گیا گزشتہ روز تیل بردار پیک اپ گاڑی اور ٹرک کے درمیان ہونے والے تصادم میں نو عمر لٹکہ عبداللہ شدید زکمی ہوا تھا گوادر اور جیونی کے درمیان کوسٹل ہائیوے پر گزشتہ چند دنوں میں چار سے زائد آج ساتھ رپورٹ ہوئے ہیں آجسے کا شکار ہونے والے گاڑیاں تیل بردار پیک اپ گاڑیاں تھی اور آجسوں کی وجوہات تیز رفتاری بتائی جاتی ہے نیشنل ہائیوے اینڈ موٹروے پولیس اینڈ ٹین سیکٹر گوادر کے سیکٹر کمانڈر ایس پی وکار حیمد کی سربراہی میں پچیس وار رائزنگ ڈے منانے کے لیے کے کٹا گیا اور قرآن کوانی کی گئی جبکہ موٹروے پولیس کے شہدہ اور ملکی سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی پولیس کے ایک حکم نامے کے تحت ایس ڈی پی او پسنی سرکل لال جان بلوچ کا تبادلہ کر دیا گیا ان کی جگہ زائد حسین کو ایس ڈی پی او پسنی سرکل تائنات کر دیا گیا لال جان بلوچ کو اے ڈی آئی جی تائنات کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری جمعیت علم اسلام گوادر کے ذلعی اور تحصیل کابینہ ممبران نے حضرت بلال یونٹ کا دورہ کیا دورے میں بلال یونٹ کے کارکنوں سے ملاقات میں فارٹی فعالیت اور تربیتی پروگرام سے متعلق زلعی امیر مولانا حبدالعمید انقلابی نے بات چیت کی نئے تائنات ہونے والے اسسسٹنٹ ڈسٹریک ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبدالرعوف نے اپنے عوضے کا چارج سنبھال لیا سابق اے ڈی اچو نظیر احمد نے ڈاکٹر عبدالرعوف کو کرسی پر بٹا کر چارج آوالے کیا گوادر شہر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا آئے روز گروہ میں چوری کی وارداتیں ریپورٹ ہو رہے ہیں نامعلوم چور گروہ میں گسگر موبائل فون چوری کر رہے ہیں چوری کیے گئے موبائلز کو لوکل مارکیٹ میں انے پونے داموں میں فروغ کرنے کا انکشاف ہوا ہے اور سینیٹر محمد اساق کرکٹ اسٹیڈیم گوادر میں پی سی بی کے زیرے احتمام زلہ گوادر میں انڈر ترٹین انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین کے ٹرائلز منقض کیے گئے ٹرائلز پی سی بی کے سیلیکٹر سنا بلوچ اور شویب کان کی نگرانی اور سربراہی میں منقض ہوئی ٹرائلز میں زلہ گوادر کے کرکٹ کوچ سابر آیاتان بھی موجود رہے ٹرائلز میں انڈر ترٹین کے بیس انڈر سکسٹین کے سیتیس اور انڈر انیس کے پچپن کلاڑیوں نے شرکت کی